اسمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ٹرائم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے بچھلے سبب میں جیم جے ہی خے کی پہچان کی تھی کہ کون سے الفاظ ان حروف سے شروع ہوتے ہیں آج ہم ان کا استعمال سیکھیں گے کہ یہ جب مختلف الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں تو کیسے لگتا ہے جیسے الجببار ہے الجببار جو ہے وہ اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہے کڑی نگرانی کرنے والا غزبردست غلبے والا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اختیار والا ہمارا رب ہے تو الجببار میں جیم جو ہے اس طرح درمیان میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی آدھی شکل بن جاتی ہے پھر اللہ کا نام ہے المجیب المجیب کا مطلب ہے دعائیں سننے والا تو اللہ تعالیٰ سے ہی صرف دعائیں مانگنی چاہیے اس کا ہمی تقاضہ ہے المجیب جیم کی جو ہے ہم یہ دیکھیں طائرے کے اندر جیم ہے اور یہ آدھی شکل ہے اور وہ پوری شکل ہے پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس بہت آلی شان فرشتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ان کے پاس بھی وہی لے کے آیا کرتے تھے اور اس سے پہلے بھی تو جبریل علیہ السلام کے نام میں بھی جیم جو ہے وہ شروع میں آتا ہے پھر حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ کا ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمان تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی ان کو امہات المومنین کہتے ہیں یعنی مومنین کی مائن تو خدیجہ میں بھی جیم آتا ہے یہ جیم کی آدھی شکل اس طرح سے لکھتے ہیں اور وہ ہے جیم پھر ہم دیکھتے ہیں سچائی میں چے آتا ہے سچائی کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا اور سچائی کبھی چھپی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کو پسند کیا ہے تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سچائی تو اس میں چے آتا ہے سچائی پھر اسی طرح ہم آگے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں چھپا چھپا میں چے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات ساری بنائی اور آپ نے آپ کو چھپا لیا اور ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ کو پہچانے اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے اللہ کی مانے بھی تو چھپا میں ہے چے چے کی یہ آدھی شکل اور پوری شکل پھر ہے الرحمن ہے تو آپ دیکھیں کہ الرحمن کا مطبع ہوتا ہے رحمت اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا زندگی دی ہمیں زندگی گزارنے کے وسائل دیئے آنکھیں دی دیکھنے کو بولنے کو زبان دی تو الرحمن اور اس کی مسلسل بارش ہوتی رہتی رحمت کی ہے پھر رحمت اللہ العالمین اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کہ اس نے ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جو رحمت ہے تمام جہانوں کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمہ میں بھی ہے آتا ہے تو ہمیں کیسے ہم اللہ کے قریب اچھے بندے بن سکتے ہیں ہم اپنے پیار نبی کی سنت کے مطابق کام کریں پھر محبت محبت ہے محبت کا جذبہ ہم اپنے ماں باپ سے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لازم کیا ہے ہم سب سے زیادہ محبت جو ہے اپنے نبی سے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اللہ سے تو ہے محبت پھر حلال تو پیارے بچوں حلال میں حلال باتیں کرنا حلال چیزوں کو دیکھنا حلال آوازیں سننا گوشت حلال حرام خالی نہیں ہوتا کمائی کے ذرائع اگر ہم ایک جگہ کماتے ہیں اور ٹائم سے ہی نہیں لگاتے تو وہ بھی حلال نہیں رہتا تو حلال میں بھی حی آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر کام حلال طریقے سے کرنے کی توفیق دیں پھر اخلاق میں حی آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اخلاق سب سے اچھا ہے اخلاق کس کا ہے سب سے اچھا ہے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہمیشہ عدل کیا تو اخلاق اگر ہمیں اچھے اخلاق بنانے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے پیروی کرنی چاہیے پھر ہے خلوص خلوص ہوتا ہے کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص بہت پسند ہے کہ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ کی نیت سے کریں اللہ سے اس کا عجر جائیں خلوص میں خی یہ خی کی آدھی شکل ہے اور وہ ساتھ پوری شکل لکھی ہوئی ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ نے اپنے تعلیم کے ساتھ اپنی تربیت بھی کرنی ہے اچھے اخلاق بنانے اور ان میں سے ایک بات اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رپنا سیکھیں صفائی کرنا سیکھیں تو اس کے لیے میند بری کام چھوڑنے کے لیے بھی میند کرنی پڑتی ہے اچھے اخلاق اپنانے کے لیے بھی میند کرنی پڑتی ہے تو ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک طریقے میں کے مطابق چھوٹی چھوٹی دعایں سیکھیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا آپ بھولیے